ہمیں ایک کنفیوزن میں رکھا گیا ہے صبح شام کیا پر بھی ہو آپ کے اورنگ زیب سارٹوپیاں سی سی کے ایک حکومت چلاتے تھے لیکن تین تین سو ہر مغل جو تھا شراب کا شراب کا نشہ ہی تھا ہر مغل تھا اس کے چار شادیوں پر نہیں رہتا تھا تین تین سو ان کی خواتین حرم میں ہوتی تھی تین تین سو خواتین ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ بہت نیک تھے وہ آپ کے لیے سارا دن قرآن اپنے ہاتھ سے قرآن لکھ لکھ کر بیچ کے تو اسے کھانا کھاتے تھے بہت نیک تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سارا دن شراب پیتے تھے اتنے نیک تھے اور سارا دن وہ گانے سنتے تھے سارا دن اتنی عبادت کرتے تھے پاکستان کے اندر ایک کیس فائل ہوا ہے ایک فارنر لڑکی ایک بیلجین لڑکی کے ساتھ پورے پانچ دن تک لگا تار ریپ کیا گیا ہے بار بار اس کی عزت لوٹی گئی ہے اور چھٹے دن اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو پھینکا گیا ہے اگر ہسٹری کے اور آپ کھولیں تو وہی انہیں میں سے آپ کو جواب مل جائیں گے نا آپ اربی ہیں نا آپ پتھان ہیں نا آپ افغانی ہیں نا ترکی ہیں نا ترکی ہیں آپ کون ہیں آپ کیوں نہیں پہچاننے کی کوشش کرتے کہ آپ کون ہیں تھرکی ہیں یہ بیلٹ ان تھرکی ہیں ان کے اندر تھوڑی سی ایکسٹر تھرک جو ہے نا وہ جہاد جہاد جو آپ رٹ لگاتے ہیں یہ آپ کے خون میں نہیں ہے آپ ایک پائٹی کرنے والی قوم ہیں اور انویڈرز کے سامنے لیٹ جانے والی قوم ہیں دوستو ہندووں سے اور بھارت سے نتوت میں اندھر پاکستانیوں نے ان مغلوں کو اپنا آدرش بنا لیا جنہوں نے ان کے اوپر اتنے ظلم کیے ہندوستان پر ظلم کیے جو بھارت کا اتنا سارا سمان سونا جو ہماری سنسکریتی تھی وہ لوٹ کر لے گئے ہمارے مندروں کو نسٹ کر دیا انہوں نے انہی کو اپنا آدرش بنا لیا دوستو پوری دنیا جانتی ہے کہ مغلوں نے کبھی جندگی کے اندر کوئی ڈھنکا کام ہی نہیں گیا انہوں نے ہمیشہ لوٹ پارٹی کیا اور ان کا ایک ہی کام تھا کہ ہندووں پر اتیچار کرو اسی سے پاکستانی اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ان کو اپنا آدرش بنا لیا اور جب آدرش آپ کے ایسے ہوگے تو قوم تو ایسی ہی نکلے گی نا آج جو پاکستان کا حال ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے انہی سے سیکھا ہے لوگوں پر جلم کرو اور اتیچار کرو اور لوٹ پارٹ کرو کام دندا یہ اسی لئے کبھی کری نہیں پائے دوستو اسی لئے آج تک انہوں کے اندر سے کوئی ڈھنکا آدمی نکلائی نہیں ہے دوستو آپ بھی کمنٹس کیجئے گا ویڈیو کو پوری دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹس کیجئے گا آج آپ اگر پوچھا جائے آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں کیا آپ نے پاکستان بنایا یا نہیں بنایا آپ عرب ہیں آپ افغانی ہیں آپ کون ہیں آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں ہسٹری کیوں نہیں پڑتے آپ اگر ہسٹری کیا اور آپ کھولیں تو وہی انہی میں سے آپ کو جواب مل جائیں گے نہ آپ عربی ہیں نہ آپ پتھان ہیں نہ آپ افغانی ہیں نہ ترکی ہیں نہ ترکی ہیں آپ کون ہیں آپ کیوں نہیں پہچاننے کی کوشش کرتے کہ آپ کون ہیں جہاد جہاد جو آپ رٹ لگاتے ہیں یہ آپ کے خون میں نہیں ہے آپ کے اباؤ اجداد میں جہاد کا پتہ ہی نہیں ان کو سپیلے گی نہیں آتے تھے بھئی جہاد کیا چیز ہے آج بھی مرشد پاک کو جلسہ کرنا پڑتا ہے اسلام کے نام پر تو وہاں پہ گانے لگانے پڑتے ہیں لڑکیاں بلانی پڑتی ہیں گانا کیا ہوتا ہے آج امران خانے جلسے جنچن جی کرنا ہے آج جہاد آپ کیوں اگرابی کرتے ہیں آپ ایک پائٹی کرنے والی قوم ہیں اور انویڈرز کے سامنے لیٹ جانے والی قوم ہیں دکھ کے ساتھ کہوں گا پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی تھی جہاں جب یہاں پہ پتھان بھائیوں نے آکے مار مار کے مسلمان کرنا شروع کیا پاکستان تو بننا تھا ایک حقیقت تھی نفرت بھی ہونی تھی کیونکہ انویڈرز نے مجارٹی کے اوپر جو کیا نفرت ہونی تھی انہوں نے یہ لوگوں کو ہندوہ میں بہت ظلم کیا نفرت بھی ہونی تھی بجائے لیکن یہ کم کیوں نہیں ہونی اس نفرت کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا ہے صرف اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے تعلیم تعلیم اور اکانوی دونوں ہیں انٹرلیٹڈ ہیں تعلیم آپ کو سکھاتی ہے کہ جذبات کو کنٹرول کیس طرح کرنا ہے وہ بات نہیں کرنی جو کس کی دل ازاری کریں فیت بیس نفرت نہیں کرنی فیت ہر انسان کا ایک اپنا ذاتی لیکن جب اگر بکس میں بھی نفرتی لکھی ہوگی تو پھر پڑھ لکھ کر بھی کیا ہوگا اس میں دو چیزیں جب آپ کو پڑھنا لکھنا سکھا دیا جاتا ہے آپ کس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کو پڑھنا ہی نہ آتا ہو تو پھر کیا کریں گے آپ آج آپ اس جگہ پہ کھڑے آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا اس وقت تین کروڑ بچہ پاکستان کا سکولوں میں نہیں جا رہے اس بچے کو آپ کس طرح کہیں گے کہ you pick something وہ پھر جا کے عمران خان کے جلسے میں نچن نجی کرتا ہے وہاں بریانی کھاتا ہے پائٹی کرتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے یہ جو تو خونہ ماف ہیں تو اگر تجھے جلسے میں آ کے ناچے گا تیرے سارے خونہ ماف ہیں آج انگلینڈ میں جو ہو رہا ہے عدالتیں چوبیس گھنٹے کھلی ہیں تیرہ سو لوگوں کو پکڑا جا چکا ہے سزائیں سپیڈی ٹرائل پر دی جا رہی ہیں پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہی ہیں پاکستان میں کون روک رہا ہے آپ کو نو میرے کے لوگوں کو سزائیں دینے سے کون روک رہا ہے کیونکہ آپ کمزور ہیں جواز دیا جاتا ہے عدالتیں سپریم کورڈ ہائی کورڈ یہ نہیں کرنے دیتی جب ملٹری کے جب ملٹری کے اندر جو بھی جرم ہو اس میں پوچھنے کی ضرورت ہے کسی جج سے بھی تم پیٹی آئی کے جج جو تم مارا ساتھ دو یا نہ دو جب آپ کے گھر میں گھس کے مارا گیا ہے تو آپ لوگوں کو سزا کیوں نہیں دیتے آپ کی کمزوری ہے تو در حقیقت آج اگر دیکھا جائے تو نہ آپ بحسیتے قوم اپنے آپ کو کہنے کے قابل ہیں نہ آپ اپنے آپ کو ایک کنٹری کہنے کے قابل ہیں بجٹ آپ کے واشنین ڈی سی میں بنتے ہیں فارن پالیسی وہاں بنتی جہاں سے آپ پیسے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کے لندن بیس لوگ آ کے آپ کو اپریٹ کر رہے ہیں جن کا چوبیس کروڑ لوگوں میں ساتھ کوئی لینا دینا نہیں لیکن سر وہی سیونٹی سیون ایئرز میں بھارت نے بہت ترقی کی اگر اکانومی دیکھ لیں فارن پالیسی دیکھ لیں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہر کنٹری میں ہوتی ہے ہوئی ہوگی ضرور مگر زیادہ تر تو ہم ان کو آگے ہی بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو ہم نے کچھ سکھا کیوں نہیں اپنے پڑوسیوں سے یہ بہت بڑا سوال بہت بڑا سوال ہے بلکہ میں خود اس بات پر مجھے حیران ہوں کہ ہم ایک جیسے لوگ ہیں ہم انڈس ویلی کے بچے ہیں سارے ہم دیکھا جائے تو ہوئی آرہوان اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے مسلمان تو آپ کب آپ ہوئے ہیں وہ کچھ عرصہ ہوئے صدیوں سے آپ رہے ہیں لیکن ہاں وہاں سے کچھ لوگ نکلے ہیں جنہوں نے دنیا کو حیران کر کے رہ دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے افسوس کے ساتھ ہی میں کہوں گا اس کا کنفیوجن ہے ہمیں ایک کنفیوجن میں رکھا گیا ہے صبح شام کہ آپ عربی ہو آپ کے اورنگ زیب سارٹوپیاں سی سی کے ایک حکومت چلاتے تھے لیکن تین تین سو ہر مغل جو تھا شراب کا شراب کا نشہ ہی تھا ہر مغل تھا اس کے اس چار شادیوں پر نہیں رہتا تھا تین تین سو ان کی خواتین حرم میں ہوگی تھی تین تین سو خواتین ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ بہت نیک تھے وہ آپ کے لئے سارا دن قرآن اپنے ہاتھ سے قرآن لکھ لکھ کر بیچ کے تو اسے کھانا کھا جائے یہی ایک آپ کے ساتھ علمیاں ہیں بھیز بدل بدل کے مارکٹ پر گھوما کر چاہتے ہیں بہت اتنے نیک تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سارا دن شراب پیتے تھے اتنے نیک تھے وائن پیتے تھے اور سارا دن وہ گانے سنتے تھے سارا دن اتنی عبادت کر رہے ہیں یہی بتایا جاتا کیا میں اس پہ کیا بتاؤں اور وہی ہمارا کیونکہ ہم آپ نے آپ کو سمجھ نہیں پائے میں کل کسی بڑے پڑے لکھے بندے کو میں نے بڑے دلائل کے ساتھ یہ کہا ہے بڑے دلائل میں نے کہا میں ساری زندگی میکیا والی کی برینس پڑھتا رہا ہوں کہ پاور پالٹیکس کا بادشاہ ہے لیکن اس سے بہت عرصہ پہلے صدیوں پہلے اس سے پہلے عرض شاسترہ لکھی جا چکی تھی ٹیکشلا میں لیکن ہم نے اس کے اوپر ہندو کی ٹھاپ لگا کے اس کو پڑھنے زنکار کر دی ہے دکھ کے ساتھ ہم لوگ در حقیقت وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر مذہب کو استعمال کیا گیا ہے لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے ہم جو دنیا کے اندر مسلمان یہاں ہماری دکان کو بہت زیادہ چل رہی ہے جہاں بھی ہیں دو بلین چھوڑ دیں پاکستان کو میں کہا ایک سیکنڈ کے لیے بھول جائے آپ مسلمان جہاں بھی ہے زلیل و خوار ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ اگر اپنے ملک میں ہے تو اس کے اوپر اپنے ہی لوگ عذاب بن چکے ہیں اگر باہر ہے تو باہر بھی جوتے کھا رہا ہے اگر اپنے ملک میں تو وہاں بھی جوتے کھا رہا ہے بجا کیا ہے کیا بجا ہے یہ پھر ایک دو بلین مسلمانوں سے قویسٹن ہے غازہ کے اندر کیا نہیں ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اس سے زیادہ آگے کیا ہوگا